السلام علیکم دوستو آج میں سٹریٹ فوروڈ بات کروں گی اور وہ خان صاحب کے اٹک جیل سے اڈیالا جیل کی روانگی کا سفر ایلکار آفیسر بتاتے ہیں کہ جب خان صاحب کو سیل سے نکالا گیا تو قیدیوں کو پہلے سے پتا تھا کہ آج عمران حان کو اٹک جیل سے کسی دوسری جیل منتقل کیا جائے گا جیسے ہی سیل سے نکال کر بیرکوں کے سامنے پہنچے تو قیدیوں کی جانب سے عمران حان زندہ بات کے فلک شگاف نارے بلند ہونا شروع ہو گئے لیکن قیدیوں کے لئے ناروں میں ایلکاروں کے آواز دب کر رہ گئی حتیٰ کہ آفیسرز کے آرڈر بھی ایلکار نہ سمجھ پا رہے تھے کہتے ہیں کہ جب عمران حان آخری بیرک کے سامنے پہنچے تو ایک چارے سالہ جوان قیدی نے اپنا سر سلاخوں پر مارنا شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے سر سے خون بینا شروع ہو گیا عمران خان عمران خان ناروں کی شدد اس قدر زیادہ تھی کہ ایک بار تو سیکیورٹی ایلکار سمیت آفیسر پر بھی خوف تاری ہو گیا کہ کہیں یہ قیدی یک مشزور لگا کر جیل کی سلاخیں توڑ کر باہر ہی نہ نکل آئیں ایلکار قیدیوں کو بار بار خاموش رہنے کی تلقین کرتے رہے وہاں کچھ دیر کے لئے رکے اس دوران نارے بازی کا سلسلہ جاری رہا اور خان نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور خاموش ہونے کو کہا جس پر پوری بیرک میں سرناٹ اچھا گیا خان نے بیرک کے اندر ہارڈ ڈال کر زخمی قیدی کی سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا خود پر ظلم نہیں کیا کرتے انشاءاللہ ہمارا وقت بہت قریب ہے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے یہ چند جملے ادا کیا اور خان نے خداحافظ کہا دروغ برگ برے گردن راوی اس جملے کے بعد بیری کے حالت ہی بدل گئی ناروں کی آوازیں ماتا میں بدل گئیں ہر طرف سے رونی کی آوازیں آ رہی تھی میں نے پوچھا رونہ کس لیے کہتے ہیں کہ عمران خان روزانہ قیدیوں سے گب شب کیا کرتے تھے انہیں ایک استاد کی طرح سبق دیا کرتے تھے خان کی محبت نے انہیں اپنے سہر میں جکڑا ہوا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ایک عاشق سے بزورد بازو اس کی معشوق سے جدہ کیا جا رہا ہو قصہ مختصر عمران خان صاحب جیل سے باہر آ گئے اور ہمارے گاڑیوں میں بیٹھنے تک عمران خان زندہ باد عمران خان زندہ باد کی نارے ہمارے کانوں تک پہنچتے رہے والا عالم یہ ناروں کا سلسلہ کب تک جاری رہا عمران خان زندہ باد کی نارے ہمارے کب تک جاری رہا